اسلام علیکم ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے شکریہ ایک طرف سر چکائے خاموش کھڑی تھی ہوتل کے ایک دو کاریندے بھی تھے میں ایک لمحے گھپرا گیا صبح آٹھ نووچے کے درمیان کسی ہوتل کے دروازے پر پولیس کی موجود کی خالی از علت نہیں ہو سکتی تھی مسٹر دولت علی آپ ہی ہیں پولیس آفیسر نے محضب لہجے میں سوال کیا جی ہاں میں نے سنجید کی سے جواب دیا ہوتل کے جنرل منیجر کا بیان ہے کہ محکمہ سراغ رسانی کے ایک موزز لیڈی آفیسر مسٹر جین مرنڈا نے آپ کا خیال رکھنے کے لیے خاص طور پر فون کیا تھا پولیس آفیسر نے مجھے سر تپا گھرتے ہوئے پوچھا آپ مسٹر جین کو کس طرح جانتے ہیں یہ میرا قطعی نجی معاملہ ہے میں نے روکھے لہجے میں جواب دیا میں غیر ضروری سوالات کے جواب دینے کا عادی نہیں ہوں آپ اس وقت اپنے آنے کا مقصد بیان کریں میرے لیچے کی تلخی میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا پولیس آفیسر کے چیرے پر بھی تناؤ کی قیفیت پیدا ہونی شروع ہو گئی کیا ہم اندر بیٹھ کر سہولت سے بات نہیں کر سکتے اس نے مجھے تیکھے انداز میں مخاطب کیا سوری میں نے لحاظ و مرابط کو بلائے تاک رکھ دیا تم نے مجھے سوتے میں ڈسٹرپ کیا ہے میں اس وقت کوئی اخلاق کی جھوٹی نمائش نہیں کر سکتا مجھے آپ کے کمرے کی تلاشی لینی ہے سرچ وارنٹ دیکھ کر میرا ذہن بھاک سے اڑ گیا میرا دل چاہا کہ اس کاغذ کے حگیر ٹھکڑے کر کے اس کے موہ پر مار دوں انہیں قبل از وقت باور کروا دوں کہ جمیل احمد خان کو چھیڑ کر وہ خود اپنے پیروں پر کلہڑی مار رہے تھے لیکن میں خون کے گھونٹ پی کر رہے چھپ رہا رات میں انہیں پپ میں بھی اس لیے کسی انگامے سے گریز کیا تھا کہ میں اخباروں کی شہ سرکیوں میں نہیں آنا چاہتا تھا میں علج جاتا تو ہندوستان واپسی میں دیر ہو جاتی میں دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا وہ کمرے میں آ گئے اسی دوران میرے ذہن میں انکہ رانی کا خیال ابرا اس نے رخصت ہوتے وقت خاص طور پر تاقید کی تھی کہ میں سفری بیک سے کرنسی نوٹ نکال کر اسے ملبا کو واپس کر دوں انکہ اندھیروں میں دور تک دیکھنے کی عادی تھی اس نے محسوس کر لیا ہوگا کہ سفری بیک کمرے میں موجود ہونے کی صورت میں میری الجن بڑھ سکتی ہے میں ویلیم سے گفتگو میں ایسا محورہ کے انکہ کی ہدایت پر عمل نہ کر سکا اب وقت نگل چکا تھا پولیس آفیسر کو زیادہ اٹھا پٹک نہیں کرنی پڑی سفری بیک اسے پہلی علماری کھولتے ہی مل گیا اس کی آنکھیں چمک اٹھیں میرے قریب آ کر اس نے بیک فضاء میں بلند کر کے میری نظروں کے سامنے کر دیا مجرم کو نرویس کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے پولیس آفیسر کا خیال تھا کہ میں بیک کے دستیاب ہوتے ہی گڑ بڑھا جاؤں گا ہاتھ پیر چھوڑ دوں گا اگر اس نے ایسا سوچا تھا تو یہ اس کی بھول تھی میں نے چہرے سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا میری نگاہوں میں ترخیوں کا رنگ اور گہرہ ہو گیا یہ بیک کس کا ہے مسٹر دورت علی اس نے زہر خند سے پوچھا تم نے اسے میرے کمرے سے حاصل کیا اس لئے میرے سوا اور کس کا ہو سکتا ہے میں نے دبنگ آواز میں جواب دیا کیا بتا سکتے ہو کہ اس بیک میں کیا ہے کھل کر بات کرو آفیسر میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا تم اس معمولی سفری بیک سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم نے اس بیک کو جس میں سو سو پاؤنڈ کے نئے نوٹوں کی گڑھیاں موجود ہیں چوری کیا ہے پولیس آفیسر کا لہجہ یک لخت کرخت ہو گیا میں تمہیں اس جرم میں گرفتار کرتا ہوں ہوش کرو آفیسر میں نے اسے چیلنج کیا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ بیک میں نے چوری کیا ہے ثبوت یہ بیک بزاتے خود ہے جس کے ایک گواہ یہ لوگ ہیں جن کی موجودگی میں میں تمہیں ہتکڑیاں پہنا کر ساتھ لے چلتا ہوں پولیس سٹیشن پہنچ کر تم سب کچھ اگل دوگے اپنی اوقات سے تجاوز مت کرو آفیسر میرے اندر لازوال کووتیں کس مسانے لگیں تم ایک موزد شخص کی بیزتی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے میری آواز میں ایک گھن گرج پیدا ہونے لگی بغیر کسی ٹھوز ثبوت کے تم میرے خلاف کوئی تعدیبی کروائی نہیں کر سکتے میں تمہارے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا حق رکھتا ہوں پولیس افسر میری دیدھا دلیری پر بل کھا کر رہ گیا میلپا بھی مجھے حیرت سے گھونے لگی ہمارے ملک میں قانون اور عدالتی انصاف بڑا صاف و شفاف ہوتا ہے میسٹر دولت علی پولیس افسر جس کا نام لویس آرثر تھا انتہائی سرد لہجم بولا میں سمجھ رہا ہوں کہ تم مضامت کے فضول کوشش کیوں کر رہے ہو یہ حربے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اس نے الفاظ جباتے ہوئے بات جاری رکھی تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ میس جین مارینڈا نہیں میں تمہیں کسی اور کا نام درمیان میں لانے کی اجازت نہیں دوں گا میں نے مٹھی بہنچ کر با مشکل غصے پر کابو باتے ہوئے احتجار کیا تم نے میرے اوپر ایک جھوٹا الزام آئیت کرنے کی کوشش کی ہے اسے ثابت کے بغیر تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے پولیس افسر نے مجھے ایک لمحے کو بے حد غور سے دیکھا میرے لہجے کی ترشی اور تلخ کلامی سے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہوگی اس کا اندازہ تھا کہ میں بیگ سامنے آ جانے کے بعد ہتھیار ڈال دوں گا مستر دولت علی اس نے کچھ توقف کے بعد سرسرات لہجے میں سوال کیا کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس بیگ میں کتنی رقم موجود ہیں نہیں میں نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا میں ذاتی اخرجات کا بقیدہ حساب کتاب رکھنے کا عادی نہیں ہوں کوئی اندازہ اندازہ وہ لگاتے ہیں جنہیں خود پر اعتماد نہیں ہوتا کیا تم نے اس بیگ سے کچھ رقم نکال کر خرچ بھی کی ہے اس نے پینترہ بدلا مجھے معلوم ہوا ہے کہ کل شام تم نے کچھ وقت ہوتل سے باہر بھی گزارا ہے ممکن ہے کہ شاپنگ بھی کی ہوگی امکانات کی بات کر کے تم اپنی کمزوری کا ثبوت دے رہے ہو میں نے اسے چڑھانے کی کوشش کی ذمہ دار پولیس آفیسر ٹھوس اور دو ٹوک بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں ہم نے اس کاؤنٹر کلر کو بھی حراست میں لے لیا ہے جس نے ملبا کے ذریعے بیک تم تک مہش آیا تھا اس بار اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا میرا خیال ہے کہ تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں نے بڑی ڈیٹائی سے کہا ہو سکتا ہے کہ تم جس کاؤنٹر کلر کی بات کر رہے ہو اس نے غلطی سے تمہیں میرے کمرے کا نمبر بتا دیا ہو پولیس آفیسر نے مجھے چپتی نظروں سے گورا کیا تم شرافت سے ہمارے ساتھ تعامل نہیں کروگے تم بھول رہے ہو کہ تمہاری بہودہ اور فضول گفتگو کے کچھ گوابی کمرے میں موجود ہیں جو ازالہ حسیت عرفی کے مقدمہ میں میرے بہت کرامت ثابت ہوں گے میں نے یہ کہا تو پولیس افسر میری ڈیٹائی پر تل ملا گیا اس نے ایک سپائی کو ہوت کاٹتے ہوئے اشارہ کیا جو ہاتھ میں فائل دبائی کھڑا تھا آفیسر کا اشارہ پا کر اس نے فائل سے ایک فوٹو سٹیٹ کی ہوئی فیرس نکال کر میرے حوالے کر دی میں نے کاغذ پر غور کیا تو ایک ثانیوں کو گھبرا گیا اس پر انگریزی حروف کے ساتھ ساتھ کچھ نمبروں کا اندراج بھی تھا میں سمجھ گیا ان نوٹوں کے نمبر تھے جو بیک میں موجود تھے جسے ابھی تک کھولا نہیں گیا تھا جس بینک نے وہ لیسٹ چاری کی تھی اس کا نام بھی جلی حروف میں نظر آنا تھا بینک منیجر کے دستخط اور مہر بھی موجود تھی میرے خلاف جو ثبوت تھے اس میں کوئی جہول نہیں تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا پولیس افسر کی تیز آواز میرے کانوں میں دوبارہ گنجی کیا تم اب بھی مضامت کا ارادہ رکھتے ہو نہیں میں نے فیصلہ کن آواز میں جواب دیا تم کاغذی کا روائی مکمل کرو میرا لہجہ بتا دیجی سرد ہوتا گیا میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کس کماش کے افسر ہو میں بھری عدالت میں تمہیں تمہاری حسیت کا احساس دلاؤں گا ہندوستان ہوتا تو میرے سخت جملے کی پاداشت میں مجھے کسی کال گوٹلی میں بند کر کے پہلے مادرزاد برہ نہ کیا جاتا پھر روئی کی طرح دھنک دیا جاتا کوئی رحم نہیں کیا جاتا اگر مر جاتا تو خاموشی سے رات و رات مجھے جلا کر میری راک دریا برد کر دی جاتی زندہ رہتا تو زدکوب کے نتیجے میں ناقابل مرمت جسمانی ٹوٹ پوٹ سے تنگ آ کر زندگی کی آخری سانس تک موت کی دعائیں مانگتا رہتا لیکن وہ ہندوستان نہیں تھا وہ لندن تھا جہاں مجرموں کے ساتھ اس وقت تک انسانیت سوز سلوک نہیں کیا جاتا جب تک وہ از خود اپنے چرم کا اقرار نہ کرے یا عدالت کوئی حتمی فیصلہ نہ سنا دے پولیس آفیسر نے قانونی کروائی شروع کی بیک سے کرنسی نوٹ نکال کر انہیں گنا گیا ان کے سارے نمبر فریز سے ملتے تھے صرف وہ کرنسی نوٹ کم تھے جو میں خرج کر چکا تھا میں صوفے پر آرام سے بیٹھا کاغذی کروائی دیکھتا رہا میری موجودگی میں مشیر نامہ تیار کیا گیا گواہوں کے دستخط اور بیانان لیے گئے میلبا نے سفری بیگ کے سلسلے میں وہی بیان دیا جو پہلے مجھے دے چکی تھی اس نے کاؤنٹر کلرک کے کہنے پر وہ بیگ میرے قبرے تک پہنچایا تھا مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی میں چاہتا تو پولیس کے کریندے اندھے ہو جاتے وہ ساری زندگی کمری کی ایک ایک شیئے کو الٹتے پھڑتے رہتے لیکن بیگ ان کے ہاتھ نہ لگتا میں انہیں اپنی قوتوں کے ذریعے دروازے اسے واپس لوٹا سکتا تھا میں ایک اشارہ کرتا پولیس آفیسر میرے تلوے جاتنے لگتا ساری کاغذی کروائی دھری کی دھری رہ جاتی میرے لیے سب کچھ ممکن تھا میں نے بدری نارائن اور اس کے چیلوں کو پورے ہندوستان میں کہیں بھی پناہ لینے نہیں دی تھی میں نے بھی اپنا بہت کچھ کھویا تھا لیکن جیت میری ہی ہوئی بدری نارائن کتوں کی موت مارا گیا جین کے فارم ہاؤس میں قیام کے دوران میں نے ارتکاز اور مراقبے کی مشکیں کر کے کھوئی ہوئی قوتیں دوبارہ حاصل کر لی تھی پب کے باہر ایڈگر کا انجام اس بات کی دلیل تھی کہ پریتم لال کی آتما بھی میری پشت پر نہیں کر رہی ہے میں انکہ رانی کو آواز دیتا تو وہ سارے کام چھوڑ کر واپس آ جاتی پولیس آفیسر اور اس کے ساتھی تگنی کا ناچ ناچنے لگتے لیکن میں نے جان بوجھ کر درگزر سے کام لینے کی ٹھان لی ڈگڈگی بھارال میرے ہاتھ میں تھی میں جب چاہتا اسے بجھانے لگتا وہ سب اس کی تال پر تھرکنے لگتے ہر بات میری اختیار میں تھی لیکن میں زب سے کام لے رہا تھا کاغذی کروائی مکمل ہو گئی پولیس آفیسر کے چہرے پر فاتحانہ مسکرہ رکس کر رہی تھی مجھے اکارت سے گھور کر بڑے زہریلے لشم بولا کیا تم خود اٹھو گئے یا مجھے اپنے کریندوں کو تمہارے ڈنڈا ڈولی کرنے کی زحمت دینا پڑے گی پولیس آفیسر کا لہجہ تہزہیق امیز تھا میں نے اسے خشمگی نظروں سے گھورا میرے اندر اتھل پتل شروع ہو گئی میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا میل باب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی کل رات وہ میری باہوں میں کھیل رہی تھی اس وقت مجھے پولیس کے سامنے بے بس دیکھ کر اس کے دل پر جانے کیا گزر رہی ہوگی سے ریولور نکال کر مجھ پر تان لیا تم اسی لباس میں میرے ساتھ چلو گے اس کا لہجہ تہک مانا تھا ہتکڑی پہن کر اس نے ایک سپائی کو اشارہ کیا اور وہ ہتکڑی لے کر میری طرف بڑھنے لگا مجھے ان نادانوں کے انجام پر ہسی بھی آ رہی تھی اور غصہ بھی انہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں تھا میں تیور بدل لیتا تو میری آتش انتقام سے چٹکنے والی چینگاریاں شہد کی مکھیوں کی طرح لپٹ کر ان کے جسموں کو بمبور ڈالتی لہو لہان کر دیتی انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملتا وہ زمین پر گھٹنے ٹیک کر گڑیڑانے لگتے میری منت سماجت شروع کر دیتے لیکن میں زب سے کام لے رہا تھا پولیس آفیسر نے جین مارینڈا کا نام لے کر مجھے کمزور کر دیا تھا میں قانون سے طاقت کے دو دو ہاتھ کر لیتا تو جین بلا وجہ بدنام ہوتی مجھے اس کی رسوائی منظور نہیں تھی سنو آفیسر میں نے دل پر جبر کر کے کہا میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں لیکن ہتھکڑی پہنانے کا حکم واپس لے لو یہ میری توہین ہوگی ایک ملزم کی زبان سے توہین کا لفظ سن کر مجھے ہسی آ رہی ہے اس نے توہین آمیز انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا تم مجھے اچھے لگے ہو دولت علی مجھے اگر وقت ملا تو تم سے جیل میں کبھی کبھی ملاقات کے لیے ضرور آوں گا پانی سر سے اونچہ ہونے لگا سپاہی نے قریب آ کر میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو میں نے ہاتھ جھٹک دیا وہ زمین پر دور جا گیا میں نے اپنی تمام مخفی کوتوں کو آنکھوں میں سمیٹھا میں پولیس آفیسر کو بتانا چاہتا تھا کہ اس نے جمیل احمد خان پر ہاتھ ڈال کر اپنی موت کو دعوت دی ہے لیکن اسی لمحے ایک مانوس نسوانی آواز میرے کانوں میں گنجی درگزر سے کام لو جمیل اس زمین کسی شکتی کا چمتکار جین کی رحمت دشواریاں کھڑی کر دے گا میں ترپ کر رہ گیا وہ میری قلدیب کی آواز تھی میں نے مجھر کر کہا یہ مجھے لوہے کا زیور پہنانے کی بات کر رہے ہیں کیا ان حرامزادوں کی بات ماننوں میں تمہیں صرف خون خرابے سے روک رہی ہوں قلدیب نے افسردہ لہجے میں جواب دیا میں جانتی ہوں جمیل تم ہتکڑی پہن کر لوگوں کے سامنے جاؤ گے تو تمہارا اپمان ہوگا پھر میں کیا کروں میں نے تل ملا کر پوچھا دور اندشی سے کام لو مہراج کی شکتی بھی تمہارے ساتھ ہے نراش مت ہو دھیرے سے کام لو میں نے قلدیب کو پھر مخاطب کیا اس نے کوئی جواب نہیں دیا شاید اس کی روح کو زیادہ دیر ٹھہرنے کی محلت نہیں ملی تھی پولیس آفیسر نے میری وحشت دے کر کرخت اور صفاق لہجہ اختیار کیا دولت علی ہمیں سختی کی پر مجبور نہ کرو سے ہونٹ بینچ لیے قلدیب کی آتمہ نہ تھی تو قیامت آ جاتی میں پولیس آفیسر کو جلا کر راک کر دیتا اس سوٹل کو راک کر دھیر بنا دیتا جہاں میری توہین ہوئی تھی سب کچھ تحس نحس کر ڈالتا پھر جو بھی ہوتا زمین پر گرے ہوئے سپاہی نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی اس کے نگاہوں سے نفرد جھانک رہی تھی وہ ڈیل ڈول میں مجھ سے زیادہ تھا اس لئے دھوکہ کھا گیا پولیس آفیسر کے اشارے پر دوسرا سپاہی بھی اپنے ساتھی کی مدد کو آگے بڑھا میں نے اس پار مضامت نہیں کی ایک سپاہی نے مجھے ہتگڑی پہنا دی پھر اپنے آفیسر سے بولا سر یہ ٹنٹا ہے اس کا بایا ہاتھ مسنوئی ہے اوہ پولیس آفیسر نے گردن ہلاتے ہوئے سنجیدگی کا اظہار کیا ہمیں چھان بین کرتے وقت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی ہو سکتا ہے یہ سرد خانوں میں پڑی مفرور مجرموں کی فائلوں میں سے کوئی ایک ہو اگر ایسا ہوا تو ہم یقیناً ایک بڑے انعام کے مستحق ہوں گے میں نے ہونٹ سختی سے بھینج لیے جانے کے ارادے سے قدم اٹھائے تو دروازے کے سامنے جمع لوگ کائی کی طرح چھٹ گئے آفیسر ریوالور تانے میرے ساتھ تھا مجھے نیچے لے جانے کی خاتر مسافروں کے بجائے سامان والی لفٹ استعمال کی گئی میں لفٹ رکنے پر باہر آیا لاؤنج میں خاصی بھیڑی تھی میں پولیس آفیسر کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا تیزی سے باہر آ گیا کسی نے کوئی توجہ نہیں دی آفیسر کے علاوہ سپائی بھی صورتحال سے بے خبر تھے باہر پولیس کی گاڑی موجود تھی مجھے پچھلی نشست پر دونوں سپائیوں کے درمیان بٹھایا گیا آفیسر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا گاڑی حرکت میں آئی تو میں نے دائنے ہاتھ میں دویوی ہتھکڑی پولیس آفیسر کی گود میں اچھالت ہوئے سنجیدی سے مخاطب کیا اسے سنبھال کر رکھو آفیسر پھر کسی اور کے کام آئے گی ہتھکڑی دے کر پولیس آفیسر کے علاوہ دونوں سپائی بھی اس طرح چونکے جیسے ابھی ابھی تک خواب غفلت سے دوچار تھے پولیس آفیسر نے بڑی تیزی سے پلٹ کر مجھے بغور دیکھا اس کی آنکھیں پٹ پٹھانے لگیں جو کچھ ہوا وہ کم از کم اس کے لیے ضرور ناقابل جگین تھا میں نے کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکا کر کلدیب کے بارے میں سوچنے لگا جس نے بروقت متخلط کر کے صحیح سمت میں میری رہنمائی کی تھی میری طاقت کے ایک ہی کرشمے نے ان کے سارے قصبل نکال دیے پولیس آفیسر آرثر راستے بھر خاموش بیٹھا کسی سوچ میں گم رہا میرے دائیں بھائیں بیٹھے دونوں سپائی بھی بار بار کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہے تھے راستہ کسی ادھم چوکڑی کے بغیر کٹ گیا مگر مجھے پولیس سٹیشن لے جا کر لاک اپ کر دینے کے بعد آرثر پھر شیر ہونے لگا دولت علی تم نے ہتکڑی ہاتھوں سے اتارنے کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ اس سمر کی دلالت کرتا ہے کہ تمہارا تعلق یقیناً کسی خطرناک بین الاقامی تنظیم سے ہے ہم بہت جلد تمہاری اصل شخصیت کا سراغ پا لیں گے کیا میں تمہاری متوقع کامیابی پر پیش کی مبارک بات پیش کر سکتا ہوں میں نے بزلہ سنجی سے کام لیا دو چار گھنٹے اور اتمنان کا سانس لے لو وہ تل ملا کر بولا کوٹ کے سامنے پیش کر کے پہلے ہم تمہارا جسمانی ریمانڈ حاصل کریں پھر اتمنان سے تفصیلی گفتگو ہوگی میں نے جواب میں اسے مسکرا کر دیکھا پھر بینچ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں میرے ذہن میں مختلف خیالات گٹ مٹ ہو رہے تھے میں اپنی کوتوں کے ذریعے اس فائل کو جلا کر راک بھی کر سکتا تھا جو آرثر نے بڑی محنت اور جانفشانی سے تیار کی تھی مشیر نامہ گواہوں کے بیانات کرنسی نوٹ اور سفری بیگ سب کچھ راک ہو جاتا آرثر ٹاپتا رہ جاتا صرف نوٹوں کے حروف اور ان سے تبدیل کر دیتا تو پولیس کو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی میں ان پر حد کے عزت کا دعویٰ کر دیتا جھوٹا مشیر نامہ تیار کرنے پر آترک اور سزا ہو جاتی میرے کردار پر کوئی داغ نہ آتا اور بھی بہت کچھ ممکن تھا مگر میں نے تحمل سے کام لیا کلدیب کی بھٹکتوی آتما نے کہا تھا کہ اگر میں نے اس سے کوئی ہنگامہ رائی کی تو جین کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی میں نے کلدیب کی بات مان لی دو گھنٹے بعد مجھے کوٹ میں پیش کیا گیا جج نے میری فائل کا بغور مطالعہ کیا ایک ایک کاغذ اُلٹتا پرٹتا رہا پھر اس نے فائل بند کر کے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا نگاہوں نگاہوں میں تولتا رہا اپنے میار کی خاص کا سوٹی پرکتا رہا پھر بڑے محوظب لیچیم بولا مسٹر دولت علی ہماری پولیس نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی جی نہیں میں نے مختصرا کہا کیا تم اپنا جرم تسلیم کرتے ہو میں فیلال اس زمن میں کوئی جواب نہیں دی سکتا میں نے سپاٹ لہجہ اختیار کیا کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی تو کھل کر دو بودو باتیں کرنے میں زیادہ لطف آئے گا تمہیں فائل کی تیاری میں ہمارے تفتیشی آفیسر سے کوئی شکایت ہو تو بیان کر سکتے ہو جج نے مجھے ایک اور موقع دیا سوری می لارڈ میں نے زیر خون سے جواب دیا میں اپنے طرف کے پتے قبل از وقت استعمال کرنے سے گریز کروں گا پولیس نے ایک ہفتے کے لیے تمہارے جسمانی ریمانٹ کی درخواست کی ہے تمہیں اس سلسلے میں بھی اپنا موقع بیان کرنے کا موقع دیا چاہتا ہے شکریہ یور لارڈ شپ میں نے اس بار قدر سنجیدی سے کہا فائل آپ کے سامنے ہے مسٹر آرثر نے میرے خلاف قانون کا گھیرہ تنگ کرنے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا ساری دستاویز مکمل ہیں پولیس نے میرے بچاؤ کے لیے کوئی چور راستہ نہیں چھوڑا ہوگا بڑی دیانداری سے اپنا فرض ادا کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سارے ثبوت انتہائی ٹھوس اور مربوط ہیں میں سزا سے نہیں بچ سکوں گا میں نے ایک لمحے کو گردن گھما کر لوئیس آرثر کی سمت دیکھا وہ بڑے عدب سے اٹینشن پوزیشن میں کھڑا تھا میں جج سے دوبارہ مخاطب ہوا مسٹر آرثر نے میرے ساتھ ابھی تک کوئی بدسلوکی نہیں کی میرا خیال ہے کہ یہ ایک ذمہ دار فرض شناس اور تجربے کار آفیسر ہیں لیکن میں نے جان بوجھ کر تھوڑی توقف کے بعد میں نے خیز انداز میں مسکرات ہوئے بات جاری رکھی تمام دستاویز اپنے سامنے مکمل کرانے کے باوجود اگر آپ کے موزز آفیسر کو میرے جسمانی ریمانٹ کی ضرورت بھی ہے تو انہیں حسب منچہ اس کا موقع دیا جائے جج نے قسمسا کر مجھے بنظر غور دیکھا وہ میرے جملے کی گہرائی تک پہنچ گیا تھا ہاتھ میں دبے کلم کو پرخیال انداز میں آہستہ آہستہ کچھ دیر فائل پر مارتا رہا اس کے چہرے کے تاثرات غمازی کر رہے تھے کہ وہ ریمانٹ کے حق میں نہیں ہے کچھ غور غوظ کے بعد اس نے آرثر کو مخاطب کیا آفیسر کیا آپ جسمانی ریمانٹ کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں یس یور اونر آرثر نے دبانگ آواز میں چواب دیا کیا فائل میں موجود کاغذات کے علاوہ بھی کسی ثبوت کی تلاش ہے یس یور اونر آرثر نے کنکھیوں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنا سلسلہ کلام چاری رکھا ہمیں ملزم کے سابق چال جلن کی چھان بھی کرنے ہوگی ہو سکتا ہے کہ سرد خانے میں پڑی ہوئی کوئی ڈیڈ فائل دوبارہ حرکت میں آ جائے میں آپ کے جملے کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں فاظل جج نے سنجیدگی سے اپنا اختیار استعمال کیا یور اونر آرثر نے وضاحت شروع کی ملزم کی گرفتاری کے وقت یہ اہم بات ہمارے علم میں آئی کہ اس کا الٹا ہاتھ کونی کے پاس سے کٹا ہوا ہے اس کی جگہ بسٹو ہی ہاتھ لگایا گیا ہے اکثر مسلم ممالک میں کونی یا کلائی کے پاس سے سیدھا یا الٹا ہاتھ کٹ دینے کی سزا رائچ ہے اس سزا کا اطلاق ان مجرموں پر ہوتا ہے جو یا تو کسی سنگین جرم میں ملوث پائے جاتے ہیں یا کسی اخلاقی کمزرفی کے گھناؤنے مرز کا شگار ہو جاتے ہیں اکثر بینلکامی تنظیموں کے مفرور مجرم بھی فنگر پرنٹس ضائع کرنے کی خاطر بزاتے خود ہاتھ کٹوانے کی عزید کو خوشی خوشی گوارہ کر لیتے ہیں ایسے افراد کو قانون کی اسطلاح میں خطرناک مجرم کہا جاتا ہے آرثر میرا بایا ہاتھ کٹا ہونے کی ریائت سے فائدہ اٹھا رہا تھا وہ جو الفاظ استعمال کر رہا تھا وہ میرے خون کی گردش کو تیز کرنے کے لیے بہت کافی تھے وہ بدبخت مجھ پر اخلاقی کمزرفی اور گھناؤنے مرز کا الزام بڑی خوبصورتی سے تراش رہا تھا میں نے نچلا ہونٹ پوری شدت سے داندوں تلے بھینج لیا میرے ہونٹ ہل جاتے تو تحلقہ مچ جاتا بھگدر شروع ہو جاتی عدالتوں کا نظام درم برم ہو جاتا آرثر کو اس کی گھٹیا وزاتوں کا ایک اور ثبوت مل جاتا میں اسے تیکھی نظروں سے گھردہ رہا میں نے اپنے دل میں اسے ایک عبرتناک سزا دینے کی ٹھان لی میں نے فلال صرف ایک ہفتے کے جسمانی ریمان کی استعداہ گئی ہے آرثر نے کسی گھاگ آفیزر کی طرح بڑی محصومیت سے کہا ہو سکتا ہے کہ ہمیں قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ مزید وقت بھی درکار ہو حالات پر منصر ہے اس نے شانے اچھکات ہوئے بات ختم گئی جج کچھ دیر سوچتا رہا پھر اس نے میری جانب دیکھا میسٹر دولت علی کیا آپ عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا ہاتھ کاٹے جانے کی اصل وجہ کیا تھی مجھے کار ایکسیڈن کے بعد یہ عذیت برداشت کرنا پڑی ڈاکٹروں کا مشورہ تھا کہ اگر ہاتھ نہ کٹا گیا تو زہر بات کا خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے میں نے امانداری سے حقیقت بیان کی پھر آرثر کو دیکھ کر جج سے دوبارہ مخاطب ہوا میں نے جو سچائی بیان کی ہے اس کا کوئی کاغذی ثبوت میرے پاس نہیں ہے یہ بھی ممکن ہے کہ میں میسٹر لویس آرثر اور کانون کی نظروں میں دھول جونکنے کی خاطر غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں میرے لہجے میں زہر کی تلخیص سرائیت کر گئی اخلاقی کم ظرفی اور گناہ نے مرز میں مبتلا شخص اپنے آپ کو کانونی شکنجوں سے محفوظ رکھنے کے خاطر ہمیشہ اوچھے حد کنڈے اختیار کرتا ہے محبت اور جنگ میں تمام حربوں کا استعمال جائز ہے فاظل جج کو میری گفتگو کا انداز پسند نہیں آیا اس نے برا سموں بنا کر پولیس کی درخواست پر سات دن کے جسمانی ریمان کا حکم سادر کر دیا آرثر کا سینہ کچھ اور چوڑا ہو گیا میں اس کی بدنصیبی پر مسکرانے لگا واپسی پر ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی مجھے پولیس ٹیشن لا کر دوبارہ لاک اپ میں بند کر دیا گیا میں بڑی لاپروائیس سے فچ پر بیٹھا دیوار سے ٹیک لگائے آرثر کو کوئی مناسب سزا دینے کے بارے میں غور کر رہا تھا جب آرثر دوبارہ نظر آیا وہ تنہا نہیں تھا اس کے امراض جین ویلیم اور جم بھی تھے سب ہی کے چہنوں سے ہیرٹ ٹپ گری تھی جین سب سے زیادہ مغموم اور اداس نظر آ رہی تھی میں نے ان سب کے استقبال کے لیے مسکراتا ہوئے اٹھا دولت علی جین نے سلاحوں کے قریب پہنچ کر رندی آواز میں پوچھا یہ سب کیا ہو گیا کیسے ہو گیا مجھے ویلیم نے فون پر اخبار کے حوالے سے اطلاع دی تو مجھے اپنی قوت سماعت پر دھوکا ہوا میں ویلیم کو راستے سے لیتی بھی برک رفتاری سے دفتر پہنچی تو وہاں جم بھی حیرتوں میں ڈوبا نظر آیا جم نے فون کیا تو معلوم ہوا کہ تمہیں عدالت لے جایا گیا ہے جین اے کی سانس میں سب کچھ کہتی چلی گئی مجھے بتاؤ دولت علی حقیقت کیا ہے تم جین پر اعتماد کر سکتے ہو ویلیم کی بیچین نگاہوں میں بھی سینکڑوں سوالات میں چل رہے تھے جم بھی خاصا علچہ نظر آ رہا تھا لیکن اس نے ذہانت سے کام لیا جین کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی پھر بڑے سلجے لہجے میں آرثر سے مخاطب ہوا کہ ہم اپنی ذمہ داری پر تمہاری اجازت سے کسی الہدہ کمرے میں دولت علی سے کچھ بات چیت کر سکتے ہیں آرثر نے بے بسی سے شانے اچھکا کر اپنی رضمندی کا اظہار کر دیا یہ محکمہ سراغلسانی کے آلہ اور ذمہ دار آفیسروں کی درخواست رد کرنا شاید اس کے اختیار میں نہیں تھا ہمیں ایک الہدہ کمرے میں پہنچا دیا گیا جین کی ازدرابی قیفیت بڑھتی جاری تھی اس نے پوری قوت سے ویلیم کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا غم اور تکلیف کے شددوں کو برداشت کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے میرے دل کو ایک چرکہ سا لگا خوشی بھی ہوئی کہ جین نے جم کے بجائے ویلیم کو اپنے غم میں شریق کرنے کو ترجیح دی شاید انکارانی کی کوشیں باور ثابت ہو رہی تھی میں بھی یہی چاہتا تھا کہ جین اور ویلیم شادی کے مقدر رشیتیں میں گن جائیں لندن میں میرا کام ختم ہو جاتا پھر دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتی تھی میں پہلی فرصت میں ہندوستان کے سمت پرواز کر جاتا قانون کے تقاضے اور جسمانی ریمانٹ کے حکمات دھرے کے درے رہ جاتے کمرے میں کچھ دیر خاموشی کا تسلط رہا جو کچھ ہوا اس نے ان سب کے دماؤں کی چولوں کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دولت علی جو روحانی کوتوں کے حیرت انگیز کارناموں اور کمالات سے کبھی اپنی شہرت کا جھنڈا لہرا چکا تھا وہ چوری جیسے معمولی جرم کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے اخبار نے کیا کچھ لکھا میرے علم میں نہیں تھا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ مشرق کے سلسلے میں مغربی ذہن میں ہمیشہ منفی خیلات جنم لیتے ہیں وہ خود غرض اور کینہ پرور ہوتے ہیں دوسروں کو خود سے آگے نکلتا دیکھنا گوارہ نہیں کرتے پسماندہ ملکوں کو کرزوں کے بوجھ تلے دبا کر سود درف سود فضول کرنے کے فن سے خوب واقف ہیں ترنگے کو یونین جیک سے اوپر دیکھنا انہیں نقل منظور تھا ناج جم ویلیم اور جین سب ہی اس تحزیب کے نمائندہ تھے اسی رنگوں نسل سے تعلق رکھتے تھے ان کی رقم میں بھی وہی خون دوڑ رہا تھا جو ایشیائی ممالک کو کم تر سمجھتے تھے گندمی رنگ پر وہ اپنی حیاء اور شرم اپنے عظم و غیرت اپنا حسن اپنے جسم کے رانائیاں سب کچھ بڑے فخر سے قربان کر سکتے ہیں شاید اس لئے کہ مشرق کی مردانہ وجہاتیں زیادہ پرکشش ہوتی ہیں ان کی تسکین زیادہ بہتر انداز میں کرنے کے فن سے واقف ہوتی ہیں لندن کی سڑکوں پر مقامی لڑکیاں بڑے فخر اور شان سے ہندوستانیوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چلتی ہیں جسمانی رشتوں اور نزاکتوں کے معاملے میں ابھی وہ آقا اور غلام کے چوری چھپے کھیل کھیلنا پسند کرتی ہیں آقا خدمت کے فن سے ناواقف ہوتا ہے غلام کو آقا کو خوش کرنے کے سیکڑوں نسخے معلوم ہوتے ہیں میرے سین میں آقا اور غلام کی بلندی اور پستی کا امتیازی فرق مختلف زاویوں سے اپنی شکلیں بناتا بگاڑتا رہا ان کے چہنوں کے رنگ گرگٹ کی طرح بدلتے رہے پھر محبت اور شہدائیت کا رنگ غالب آ گیا جین نے مجھے سے اپنا مستقبل وابستہ کر رکھا تھا وہ میری تلاش میں ہندوستان کے گلی کوچوں کو چھانتی پھری تھی میری خاطر اس نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا تھا میں اس کی نرس نرس میں دور رہا تھا انکہ رانی نے اسے ویلیم کی طرف جھکانے کی خاطر کیا کچھ کیا میں نواقف تھا لیکن اس وقت جین کی آنکھیں بھیگی بھیگی اور صرف نظر آ رہی تھی ویلیم میں جب اسے میری گرفتاری اور اس کے محرکات کے بارے میں خبر دی ہوگی اس وقت جین کا نازک دل ضرور دھڑکا ہوگا وہ حقہ بکہ رہ گئی تھی اس نے یہی کہا ہوگا کہ وہ ویلیم کی بات کو مزاق سمجھی تھی لیکن حقیقت کا انکشاف ہونے کے بعد اس کی حالت ضرور غیر ہوئی ہوگی اس کے معصوم ذہن میں نجانے کیسے کیسے خیالات کو لبلائے ہوں گے اس کے خوابوں کو ہلکا ہی سائی لیکن ایک دھچکہ ضرور لکا ہوگا مجھے لوگ اپ میں دیکھ کر اس کی غزالی آنکھیں چھلک اٹھیے تھی لباس بھی اس کے دل کی دھڑکروں میں آنے والی تغیانی کو پرشیدہ نہیں رکھ سکا اس کے اختیار میں ہوتا تو شاید وہ آرثر کو گولی مار دیتی جس جج نے میری جسمانی ریمانٹ کی درخواست پر اپنے حکم نامے کے ساتھ دستغط کیے تھے اس کا خون پی جاتی فائل کے پرزے پرزے کر کے ہوا میں بکھیر دیتی جس کی بنیاد پر اقباروں نے میرے اوپر گندگی اشالی تھی لیکن جذبات کا وہ طوفان مغربی تحزیب کے پروردہ دلوں اور ذہنوں میں جس شدت سے سر ابھارتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے سمندر کی جھاک کی طرح بیٹھ جاتا ہے وہ نظم و نص کے معاملے میں بڑے محضب ہوتے ہیں ایک پل میں بڑکتے ہیں دوسرے پل کے دورست نتائج کے پیشے نظر تھنڈے پڑ جاتے ہیں ہندوستان یا دوسرے ممالک میں جہاں ناخواندگی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے انتقام کی آگ نسل در نسل تھنڈی نہیں پہتی لاتداد زندگیاں اس آگ میں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں معصوم پھول جیسے بچے بھی جھلس کر عبدی نیند کی آغوش میں سو جاتے ہیں انہی حالات سے فائدہ اٹھا کر انہیں دہشت کرد قرار دیا جاتا ہے جین ڈبڈبائی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی میں میز کی ایک طرف تھا دوسری جانب ویلیم جین اور جم برابر برابر بیٹھے تھے جم کسی گہری سوچ میں غرق تھا میں اس کا محسن تھا وہ ضرور میری گتھی سلجانے کی خاطر ذہنی گھوڑے دوڑا رہا ہوگا ویلیم کے چہرے کے تاثرات ذرا مختلف تھے میری اس کی محض دو ملاقاتیں ہوئی تھی مگر میری باتوں نے اسے میرا گرویدہ بنا دیا تھا اس کے دل میں جین کی محبت کے جراسیم پہلے سے موجود تھے وہ اپنے ماضی سے خوفزدہ تھا یا پھر ستاروں پر کمند پھینک کر ناکامی کی خیال سے ڈرتا تھا جو اس نے انکشاف نہیں کیا تھا ممکن ہے جم کی زبانی میرا اور جین کا ذکر سن کر اس نے اپنے جذبات پر کابو پا لیا ہو لیکن میں نے جین اور اس کی وابستکی کا ذکر شیڑا تو اس کے آنکھوں میں اُبھرنے والی چمک دیدنی تھی میں جانتا تھا وہ میرا بیدام غلام بن گیا تھا میری خاطر ہر قربانی پیش کر سکتا تھا اس وقت وہ خاموش تھا لیکن اس کی آنکھیں مجھ سے مخاطب تھیں میں ان کی آواز سن رہا تھا مسٹر دولت علی وہ کہہ رہا تھا تم نے جین کو میری جھولی میں ڈال کر مجھے خرید لیا ہے میری حیثیت جین اور جم کے مقابلے میں بڑی کم تر سہی مگر تم ایک بار مجھے آزما کر تو دیکھو مجھے حکم دو میں تمہارا سارا جرم اپنے سر لینے کو تیار ہوں اقرار جرم کے بعد اندہ قانون اس کے پس منظر میں جھان کر اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کرتا اقرار جرم کی بداشت میں سزا سنا کر فائل بند کر دیتا ہے تم نے میری دیرینہ خویش کا اعترام کیا میری محبت کو تسکین پہنچائی میں اسی روز تمہارے ہاتھوں فروخت ہو گیا تھا جب تم نے میرا سٹیٹس بڑھا کر جین کے برابر کھڑا کرنے کا سوانا خواب دکھایا تھا مجھے بھی اپنی خدمت کا ایک موقع دو محبت کا جذبہ تمام طبقاتی نسلی اور علاقائی جذبوں اور مسئلہتوں سے بلند ہوتا ہے آزما کر دیکھو تو سہی میں سفید فارم نسل کا نمائندہ ہونے کے باوجود بے مروتی سے آنکھیں نہیں پھیروں گا آزماعش صداقت کی گسوٹی ہے اور صداقت تمام خوبیوں سے بلند ہوتی ہے سبر سے کام لو ویلیم میرے عزیز میں نے اسے پلکوں کی ایک ہلکی جنبش کی زبانی پیغام دیا وقت کا انتظار کرو تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو ابھی تو کھیل کی شروعات ہوئی ہے ہمیں الہیدہ کمرے میں آئے دس منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے تھے لیکن دس منٹ کا مکمل سکوت خموشی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیاں بیٹ گئی ہوں جیسے ہم نے کسی غرق ہوتے ہوئے جہاز سے ایک لائف بوٹ حاصل کر کے سمندر کی بپری ہوئی موچوں میں چھلانگ لگاتی تھی اور اب لائف بوٹ میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کس سمت جانا ہے کنارہ ملے گا بھی یا نہیں جین زیادہ برداشت نہ کر سکی تو ایک دم سے پھٹ پڑی دورت علی کہہ دو کہ سب کچھ جھوٹ ہے میں نے جو سنا وہ غلط ہے جو کچھ میری نظروں نے دیکھا وہ ایک خواب تھا محمل اور بہودہ خواب جس کے کوئی تعبیر نہیں ہوتی میرے کچھ کہنے نہ کہنے سے اب کیا فرق پڑے گا میں نے جان بوجھ کر دل گرفتہ لہجہ اختیار کیا میں جم کے ان متوقع سوالات سے دامن بچانا چاہتا تھا جو اس کے ذہن میں مارٹینہ کے پرسرار قتل کے بارے میں کل بلا رہے ہوں گے جیکب کو شناخت کر لینے کے بعد اس کے جسم سے گوشت غائب ہوتا دے کر اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہوں گی قانون کی تحویل میں صرف ہڈیوں کا ایک پنجر تھا جس کے ہتکڑیاں خود ہی ڈھیلی پڑ کر اتر چکی ہوں گی سارا جم یا جین کسی کے علم میں نہیں تھا کہ انکہ رانی کون ہے کن حیرت اگیز کوتوں کی مالک ہے کیسی کیسی شرارتیں اس کے ننے وجود میں چھپی ہیں وہ کیسے کیسے ناقابل یقین کرنا میں انجام دے سکتی ہے شوب دے اور بازی گری میں وہ اپنا سانی نہیں رکھتی اس کے پنجوں کی تیز چوبن کسی نشتر سے زیادہ محلک اور خطرناک ہے فکشن ہولناک پر اسرار اور ناقابل یقین کہانیوں کے موضوع پر لکھنے والوں کے ذہن انکہ رانی کی کوتوں کے خزانے کی گرد بھی نہیں چھو سکتے لپا ڈگی سے کام چلانا اور بات ہے مصر کے اسرار ہزاروں سال پرانی ممیز کی دریافت ان سے منصوب داستانیں تلسم ہوش روا سب اپنی اپنی جگہ ایسی ایسی لازوال اور ہولناک کوتوں کی مالک تھی کہ ذہن کی رسائی بھی اس کے ابتدا کو نہیں پہنچ سکتی رام دیال کی ماں نے پنڈت پجاریوں کے مشورے کے بعد مجھے انکہ کو قبضے میں کرنے کی ترغیب دی تھی رات و رات گھرپتی بن جانے کے سوانے خواب دکھائے تھے میں نے بیعک جنبش زبان کوئی جنتر منتر پڑھنے سے انکار کر دیا شاید میں نے بھی اگر انکہ رانی کو دیوی دیوتاؤں کا چاپ کرنے کے بعد حاصل کیا ہوتا تو میں بھی اس کی لا محدود کوتوں کا بھید کبھی نہ پا سکتا میرا اور انکہ کا سات چوتائی صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے اس عرصے میں بھی اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکا جن لوگوں نے انکہ کا مطالعہ کیا ہے وہ گواہ ہیں کہ جب پولیس کوشلیا کے قتل کے سلسلے میں چھان بین کر رہی تھی اس وقت انکہ نے میری ایک درخواست کے جواب میں بڑے شوخ انداز میں مسکرا کر کہا تھا ارپنی انکہ کے بارے میں تم بھی ابھی کچھ نہیں جانتے مجھے یہ شکایتی رہی ہے کہ کسی نے مجھ سے وہ کام لیا ہی نہیں جو میں اپنی حدود میں رہ کر بھی انجام دے سکتی ہوں سچی بات یہ ہے کہ میں جو کچھ کسی شخص کے لیے کر سکتی ہوں وہ کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا میں ذہنوں کو پلٹ دیتی ہوں لیکن اس کے لیے میری وہاں موجود کی ضروری ہے جب تربینی انکہ رانی کو خاصل کرنے کی خاطر ایک ویرانے میں منڈل میں بیٹھا جاب کر رہا تھا اس وقت بھی انکہ نے بڑی سنجیدی سے کہا تھا جمیل میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں تم نے آج مجھے دل سے پکارا ہے سنو دنیا کی تمام شیطانی طاقتیں اگر مل کر بھی مجھے پریشان کرنا چاہیں تو میں تنہا ان کا مقابلہ کر سکتی ہوں لیکن ایک ایسی طاقت ہے جس کے آگے میرا کوئی زور نہیں چل سکتا میرے وضاحت طلب کرنے پر اس نے بتایا کہ جو شخص ایک سو ایک دن مخصوص جاب مکمل کرنے کے بعد اسے حاصل کر لے انکہ کا اس کے سامنے بس نہیں جلتا وہ اس پندیت یا پجاری کے ہر حکم کی تابع ہوتی ہے اس کے کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی اور میں انکہ رانی کی لازوال پر اسرار اور ناقابل یقین کوتوں کی وضاحتوں میں علچ گیا آپ انکہ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ صرف میری نہیں آپ کی بھی محبوبہ دل نواز ہے میں جین کی بات کر رہا تھا جو آرثر کے مقابلے میں زیادہ بڑے عہدے پر فائز تھی لیکن قانون کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی تھی ایک ذمہتار افیسر تھی محبت اور ذمہتاری کے حساس کے درمیان پھرس کر بڑی ویباس اور پریشان نظر آری تھی میرے جواب نے اسے اور علچہ دیا یہ تم کیسی مایوسی کی باتیں کر رہے ہو اس نے مجھے عجیب نظروں سے گھورا میں تمہارے اس قیفیت کو کیا نام دوں ان باتوں سے کیا حاصل ہوگا میں نے سر دھابری آرثر نے جو کیس تیار کیا ہے اس میں کوئی لچک کوئی سکم کوئی جھول ہوتا تو جج اسے میرا جسمانی ریمان کیوں دیتا اب کیا ہوگا ویلیم نے پہلی بار قسم ازا کر زبان کھولی کیا آپ اپنے کیس کا دفاع نہیں کریں گے میں آپ کی طرف سے اچھے سے اچھا وکیل کھڑا کر سکتا ہوں آپ پریشان نہ ہوں ویلیم کے لہجے میں پیار تھا خلوص تھا اپنائیت تھی میں نے شکریہ نہیں ادا کیا اس کے جذبے کی سچائی پر مسکرہ دیا اس مسکرہت میں کوئی تسنا یا بناوٹ نہیں تھی آرثر سے تمہاری کوئی پرانی دشمنی تو نہیں تھی جین نے ایک امکانی بات کی نہیں میرا جواب بڑا مختصر تھا پھر تمہارے خلاف چوری کا کیس کیوں بنایا گیا وہ پھر جلا گئی میرا دل نہیں مانتا کوئی نوکی بات ضرور ہے جو تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو مجھے بتاؤ دورت علی وہ کیا بات ہے جس نے تمہیں آرثر کے سامنے گھڑنے ٹیکنے پر مجبور کر دی ہے تم مجھے آج سے پیشتر کبھی اتنے بیواز نظر نہیں آئے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب تم نے سلمان بے کو سینکڑو آدمیوں کی موجودگی میں پرانی باتوں کا ذکر مت کرو جین میں نے جم کو سنانے کی خاطر قسم سا کر کہا حالات ہمیشہ یقصان ایک جیسے نہیں رہتے وقت کروٹے بدلتا رہتا ہے تم مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہو جین کو اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کل شام میں نے تم سے فون پر بات کی تو تمہارے لیچے میں اعتماد تھا ایک رات کے اندر اندر اتنی بڑی تبدیلی رنما ہو سکتی ہے میں نہیں مان سکتی دولت علی جم جو خموش بیٹھا اپنی اکابی نظروں سے میرا ایکس رے کر رہا تھا اچانک اٹھ کر باہر چلا گیا شاید وہ میری کیس فائل کا مطالعہ کرنے گیا تھا سنا دولت علی جین نے بڑے پیار سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تم ہمیں واقعات کی نویت ارسلیت سے اگار نہیں کرو گے تو ہم تمہاری مدد کس طرح کریں گے میں جو کچھ تمہیں کموں گا تمہیں اتبار نہیں کرو گی میں ہونٹ کٹنے لگا ویلیم کی پریشانی اور بڑھ گئی تم نے قبل از وقت یہ فیصلہ کیوں کر لیا جین تل ملا کر بولی تم کہہ کر تو دیکھو پولیس آفیسر نے میرے روم سے جو سفری بیگ برامت کیا وہ میرا نہیں تھا میں نے سنبھل کر کہا جم کے چلے جانے کے بعد میں نے جین کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا تو پھر جین نے جذباتی انداز میں پوچھا وہ کس کا بیگ تھا یہ مجھے نہیں معلوم میں نے سنجیدی سے جواب دیا تمہارے روم میں کس طرح آ گیا جین نے بے سبری کا مظاہرہ کیا اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی علشنے لگتا روم ہوسٹس میلبہ لائی تھی میں نے بات جاری رکھی انکہ رانی کے تذکرے اور خرچ ہو جانے والی رقم کو درمیان سے نکال کر ساری بات تفصیل سے بتا دی جین کے چہرے پر غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابرائے اس نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے کورا کیا تم نے لوئیس آثر کو یہ تفصیل بتائی تھی نہیں میں نے بے پروائی سے جواب دیا میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کیوں ہر ملزم قانون کے پھندے میں آنے کے بعد کوئی نہ کوئی فرضی کہانی اپنے بچاؤ کی خاطر ضرور سناتا ہے میں نے کہا آرثر میری بات پر یقین نہ کرتا آپ نے دورندشی کا ثبوت نہیں دیا میرے محترم ویلیم دبی زبان میں بولا آپ کا بیان ریکارڈ پر آ جاتا تو ہمارا وکیل یہ موقف اختیار کر سکتا تھا کہ کسی نے آپ کو بلا وجہ پھانسنے کی خاطر ایک منظم ڈراما سٹیج کیا ہے میری بات غور سے سنو جین میں نے ویلیم کی بات کا جواب دینے کے بجائے جین کو رازداری سے مخاطب کیا میں نے اس وقت تم سے جو بات کی ہے تم اس کا تذکرہ کسی اور سے نہیں کروگی جم سے بھی نہیں لیکن کیس فائل جم کے آنے سے پہلے مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو میں نے جین کی بات اچھکتے ہوئے دبی زبان میں کہا میں جم پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میری روحانی کوتیں چھن چکے ہیں تمہارے علاوہ کچھ اور لوگ بھی مارٹینہ کے مرڈر کیس کو تاریکی میں رکھنا چاہتے ہیں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو مارٹینہ کے نام کے ساتھ کچھ اور نام بھی روشنی میں آ جائیں گے جسے میں پسند نہیں کرتا جین اور ویلیم دونوں ہی میری بات سن کر اپنی اپنی نشیز پر قسم سانے لگے مجھے مزید وزاعت کرنے کا موقع نہیں مل سکا جم دروازہ کھولتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اس کے چہرے پر بڑی گمبیر سنجید کی مسلط تھی میرا اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا تھا وہ میری کیس فائل کا مطالعہ کر کے واپس آیا تھا ممکن ہے کہ آرثر کے ساتھ تبادلہ اخیالات بھی کیا ہو میں دوبارہ سمل کر بیٹھ گیا جین اور ویلیم دونوں کی نظریں میرے چہرے پر جمعی تھی میرے آخری جملے نے دونوں کو چونکا دیا مارڈینہ کے حوالے پر دونوں ہی اپنے اپنے خال میں سمر گئے آرثر سے کوئی بات ہوئی جین نے دبی زبان میں جم سے پوچھا دولت علی جم نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے برہراس مجھے مخاطب کیا حقیقت کیا ہے یہ تم ہی بتا سکتی ہو لیکن خود آرثر کا خیال ہے کہ تم جان بوجھ کر کیس کو الجانے کی کوشش کر رہے ہو اس نے کوئی وجہ بھی ضرور بتائی ہوگی میں نے سباٹ لے جا اختیار کیا ہاں جم نے بیری بے رخی کو محسوس کرتے ہو کہا اگر سفری بیگ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا تو تم اسی وقت واپس کر دینا چاہیے تھا جب ملبا اسے تمہارے پاس لائی تھی میں نے جواب نہیں دیا خاموش رہا میں جانتا تھا کہ جم اور آرثر کے درمیان اور کیا گفتگو ہی تھی آرثر کا کہنا ہے کہ اس بیگ میں دس از ہزار پاؤنڈ کی دس گڑیاں تھی ایک لاکھ پاؤنڈ کی وہ رقم دو روز پہلے ایک مقامی بینک سے نکلوائی گئی تھی جم نے میرے شیرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا آرثر کو ہوتل کے ذرائع سے یہ بھی ملوم ہے کہ تم کل شام کچھ دیر کے لیے بھائر گئے تھے اور جم جان بوچھ کر تھوڑی توقف سے بولا ایک لاکھ کی رقم میں سے آٹھ سو پاؤنڈ کم ملے ہیں ساری کاغذی کا روائی تمہاری اور گواہوں کی موجودگی مہی تم نے اس بیگ کو اپنی ملکیت قرار دیا تھا کیا یہ درست ہے؟ جم میں نے پیترہ بدلا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کس نتیجی پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں صرف حقیقت جانا چاہتا ہوں جم نے اپنے جملے پر زور دے کر کہا مجھے غلط سمجھنے کی کوشش مت کرو ہم سب تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب تم ہمارے ساتھ تعامن کرو اب وقت گزر چکا ہے میں نے رکھائی سے جواب دیا تمہارے یا میرے کہنے سے نہ آرثر اپنی رپورٹ تبدیل کرے گا نہ جج اپنے احکامات میں ردو بدل کرنے پر آمادہ ہوگا بات اب عدالت میں ہی ختم ہوگی میں تمہارے خیال سے متفق ہوں لیکن اگر تفتیشی افسر کے رویے میں لچک پیدا ہو جائے تو کیس کی نویت بدل سکتی ہے سوری جم میں نے اپنا دوٹوک فیصلہ سنا دیا میں آرثر کے سامنے گھٹنے ٹنگنے پر تیار نہیں ہوں کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ساری کاغذی ثبوت اور گواہوں کے بینات تمہارے خلاف ہیں جم نے مجھے انجام سے ڈرانا چاہا میں تمہاری کیس فائل پڑھ کر آ رہا ہوں تم نے ہوتل میں آرثر سے جو تلق گفتگو کی اس نے اسے اور بڑکا دیا ہے اس نے تمہارے لیے جو قانونی شکنجہ تیار کیا ہے وہ بے حد مضبوط ہے کل کیا ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا جم کے جملوں نے مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں بڑک اٹھا تم لوگوں نے یہاں آ کر دانشمندی کا ثبوت نہیں دیا میں نے چپتا ہوا انداز اختیار کیا میرے کیس میں تمہاری مداخلت نسلی امتیاز کے ماتھے پر شکنے بھی ڈال سکتی ہے میں نے اسی وجہ سے جان بوجھ کر تمہارے نام درمیان میں لانے کی غلطی نہیں کی تم دولت علی جین نے بڑے جذباتی انداز میں شکوا کیا تم ہمیں غیر سمجھ رہے ہو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں میرا مشورہ مان لو دولت علی جن نے دوستانہ رجی میں کہا قانونی پیچیدگیوں کی گتھی سلجانے کے لیے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے تم نے آرثر کے لیے ہوتل کے عملے کی موجودگی میں جو سخت نازبہ الفاظ اور جملے استعمال کیے اسے اس کا دکھ ضرور ہے لیکن میں تمہارے لیے اس پر اپنا اثر و رسخوخ استعمال کر سکتا ہوں فیلال اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے خلا میں گڑتے ہوئے مزد محل لہجے میں جباب دیا درمیان میں کچھ ایسی رکافٹیں آ گئی ہیں کہ وقتی طور پر ماورائی کوتیں مجھ سے روٹ گئی ہیں یہ تاطل زیادہ عرصہ نہیں رہے گا میری طاقت بحال ہونے لیں دو پھر میں آرثر کو بتاؤں گا کہ مضبوط شکنجے کیا ہوتے ہیں کیا میں تمہارے بیان پر اعتماد کرنوں جم نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا بڑا گھاگ آفیسر تھا میرے فریب کے جال میں فوراں نہیں پھسا تمہاری مرضی پر مناثر ہے میں نے بے پروائی سے شانے اچھکائے میں اس وقت پولیس کی تیویل میں ہوں اور تم ہماکت کی باتوں سے گریز کرو وہ میرے جواب میں چھپے تنس کو محسوس کر کے جھلا گیا میں کسی اور بات پر غور کر رہا تھا وہ بھی کہہ ڈالو جم میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر مجوسی کا حربہ استعمال کیا کوئی حسرت دل میں باقی نہ رہ جائے تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری قوتیں چھن گئی ہیں جبکہ آرثر کا بیان کچھ اور ہے اوہ میں مسکرا دیا جم کی بات نے مجھے معاملے کی تہہ تک پہنچا دیا میں نے بڑی خوبصورتی سے بات نبھانے کی کوشش کی آرثر نے تم سے جو کچھ کہا وہ غلط نہیں ہے اس زدی آفیسر نے میری درخواست کے باوجود مجھے ہتکڑی پہنائی تھی میں نے اسے کھلی ہتکڑی واپس کر کے حرام کر دیا مجھے یقین تھا کہ میں اس مغرور آفیسر کا سارا گھمنٹ توڑ دوں گا وہ مجھے عزت کے ساتھ واپس ہوتل چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا میں نوٹوں کے نمبر تبدیل کر دیتا آرثر کو پسینے آ جاتے جان چھوڑانی مشکل ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا پولیس ٹیشن پہنچنے کے بعد ہی مجھ پر یہ نکشاف ہوا کہ میری قوتیں سلب ہو چکی ہیں شاید میں نے کسی عمل میں جلد بازی سے کام لے کر بازی ہار دی ہے مگر میں مایوس نہیں ہوں مجھے یقین ہے کہ میں زیادہ عرصہ بے بسی کا شکار نہیں رہوں گا جم میری حیرت انگیز صلاحیتوں کا مطرف تھا میں جرمن سائزدان کے عوام میں اس کی مدد نہ کرتا تو عہدے میں ترقی ہونے کے بجائے اس کی کارکردی پر حرف آ جاتا برلن میں اس وقت جین میرے ہمراہ ہوتل میں موجود تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وحشتوں میں اضافہ ہو رہا تھا ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے ہاتھوں میں دبا اوپے سطول میرے اوپر تان لیا اگر وقت پر جم نے اسے فون پر اپنی کام ابھی اور میری حیرت انگیز قوتوں کے اطراف کا مجدہ نہ سنائے ہوتا تو وہ مجھے گولی مارنے سے بھی گریز نہ کر دی جم اور جین دونوں میری طاقت کے کرشمیں دیکھ چکے تھے سارا تو میرے نام کا کلمہ پڑھنے لگی تھی ماضی کی وہ ناقابل جکین باتیں اتنی جلدی جم کے ذہن سے دندلا نہیں سکتی تھی میں مانے لیتا ہوں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ حرب برب درست ہے جم نے بلاخر ہتھیار ڈال دی ہے لیکن اگر تمہاری قوتیں ہاں میری طاقت غلط بھی ہو سکتی ہیں میں نے سنجید سے جم کی بات کاٹ کر کہا بہت کچھ ممکن ہے میں نے غیب کے علاقات بتانے کا دعویٰ بھی کبھی نہیں کیا جیتی ہوئی بازی مات بھی ہو سکتی ہے مگر میں ایک مفروضے کے سبب اتنی جلدی شکست تسلیم نہیں کروں گا دو پہلوان اکھاڑے میں اترتے ہیں تو ایک کی جیت دوسرے کی ہار ہوتی ہے تم بھی وقتہ انتظار کرو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے یا جین کے نام پر کوئی حرف آئے جم مخمسے میں پڑ گیا ویلیم نے غالباً میری مسئلہتوں کو سمجھ کر خموشی اختیار کر رکھی جین بڑی جذباتی لڑکی تھی کئی موقع پر اس نے اپنے جذباتی عمل سے مجھے بھی شہشتر کر دیا تھا اس وقت بھی وہ چپ نہ رہ سکی دولت علی اس نے پہلو بدل کر فیصلہ کون انداز میں پوچھا تم نے اپنے کیس کے دفاع کے لیے کیا سوچا ہے ریمانٹ کی مدد ختم ہو لینے دو آرثر کو کانونی شکنجوں کو اور مضبوط کرنے کے موقع سے محلوم نہ کرو اسے اپنی صلاحیتیں آزمانے کا اختیار حاصل ہو رہنا چاہیے میں نے بے پروائی سے مسکرا کر جین کو مطمئن کرنا چاہا کیس کو عدالت میں پہنچنے دو جج اور جیوری کو میدان میں آنے دو پھر چینہ چھپٹی میں زیادہ لطفائے گا میں تمہارے اس خیال سے صد فیصد متفق ہوں کہ اگر ہم نے اپنی موجودہ حصیت میں تمہاری حمایت کی تو ہم پر غداری کا الزام بھی آئید ہو سکتا ہے ہم حکومتی اطاب کا نشانہ بھی بن سکتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں ملازمت سے برطرف کر دیا جائے ساری مرات واپس لے لی جائیں اور بھی بہت سارے مکانات ہیں جین بڑی سنجیدگی سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر جملے مکمل کر دی رہی مجھے خوشی ہے کہ میری بات تمہاری سمجھ میں آگئی میں نے اتمنان کا سانس لیا تم نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا اب میرا فیصلہ بھی سن لو اس نے مٹھیاں بینج کر بڑے جذباتی آزاز میں کہا میں کل ملازمت ہے صفحہ دے دوں گی تمہارے ہندوستان جانے کے بعد جم کے مشوئے پر میں نے قانون کی ڈگری حاصل کر لی تھی اب میں تمہارا کیس اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ کر لڑوں گی میں سٹ پٹا گیا وہ سرپری لڑکی جو میری تلاش کی خاطر تنہا ہندوستان میں در بدر ہوتی رہی کچھ بھی کر سکتی تھی میں اس کے حوصلہ اور کوتے برداشت کا گواہ ہوں وہ جم کی پرستار تھی جم سارا کی ظلفوں میں الجا تو اسے ٹوٹ کر بکھر جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اس نے بڑی جرت مندی سے خود کو سنبھالا سارا سے کوئی شکوا کوئی شکایت نہیں تھی جم کے شانہ بشانہ ایک ہی دفتر میں کام کرتی رہی جم کا سارا چھوٹ جانے کے بعد اس نے میرے اوپر تکیا کیا میں بھی جھوٹے دلاسے اور وعدے دے کر ہندوستان چلا گیا تو وہ پھر بے سارا ہو گئی اس کی جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو شاید زندگی سے مو موڑ لیتی لیکن جین نے حمد نہیں آ رہی زندگی کی شہرہ پر ثابت قدمی سے آگے بڑھتی رہی وقت زیادہ گزر گیا اس کے انتظار کی آس ٹوٹنے لگی تو وہ میری تلاش میں نکل پڑی اس کی محنت رائے گا نہیں گئی مجھے موت کے مو سے نکال کر اپنی باہوں میں سمیٹ کر دوبارہ لندن گسیٹ لائی وہ بڑی حوصلہ مند اور بڑی بہیمت اور ٹھوس ارادوں کی مالک تھی کچھ بھی کر گزرنے کی طاقت رکھتی تھی میں ایک لمحہ کو ڈگمہ گا گیا اس کے چہرے پر مچلتے عظم کی بختگی نے مجھے ڈرا دیا میں اسے ویلیم کے ساتھ وابستہ کر کے خوشگوار مستقبل سونپ کر واپسی کے بارے میں غور کر رہا تھا اور وہ میری خاطر ملازمت چھوڑنے کی بات کر رہی تھی اس موقع پر انکہ رانی موجود ہوتی وہی جو ان کا چاہتی وہ ذہنوں کو پلٹ دینے کی حیرت انگیز کوتوں کی مالک تھی لیکن اس کے لیے اس کی موجود کی شرط تھی اب کیا سوچ رہے ہو دولت علی جین نے موجہ خیالات میں مستقرک پا کر بڑی اپنائیت سے پوچھا کیا تمہیں ملی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں ہے ایک بار ازمائش کا موقع دو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی آرثر کو دانتوں پسینہ نہ آجائے تو نام بدل دینا ایک آسان راستہ اور بھی ہے میرے پاس میں نے لوہے کو لوہے سے کٹنے کی ٹھان لی وہ کیا جین کی نظروں میں امید کی کننے جھل ملانے لگی میں عدالت میں پہلی پیشی پر اطراف جرم کر لوں میں نے تل ملا کر جواب دیا تم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی تم ایسا نہیں کرو گے دولت علی جم نے تیز سے کہا وہ میری بات سن کر بکھلا گیا تھا دولت علی جین نے مجھے وحشت بری نظروں سے گھرا جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو اقرارے جرم کر لینے کے بعد تمہارے اوپر واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے ہماری کوئی کوشش تمہارے حق میں کارگر نہیں ہوگی عدالت تمہارے ساتھ کوئی ریایت نہیں کرے گی تیر کمان سے نکل جائے تو واپسی ممکن نہیں ہوتی تم جان بوجھ کر اندھے کوئے میں چھلانگ لگنے کی بات کیوں کر رہے ہو نہیں دولت علی تم ایسی کوئی غلطی بھول کر بھی نہ کرنا سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں نہیں مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا میں ڈپریشن میں مبتلا کسی ذہنی مریض کی طرح چیختہ ہوا اٹھ کھڑا ہوا میں بہرا ہو گیا ہوں میں پاگل ہو گیا ہوں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو میری کوشش رائے گاں نہیں گئی چیخ کی آواز سن کر دروازے پر مسلط مسلط سباہی رائفل تانے اندر آ گیا جم نے موقع کی نذاکت کو بھانگ پر جین کو اٹھنے کا اشارہ کیا وہ سکتے کی کیفیت سے دوچار تھی کسی روبوٹ کی مانند آہستہ آہستہ اٹھی مجھے ویران نظروں سے گھرتی جم کے ساتھ قدم ملاتی باہر چلی گئی ویلیم بھی میرے غیر متوقع طرز عمل پر حق کا بکا رہ گیا میں نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا آنکوں کی زبانی کی خاموش پیغام دیا جین کا خیال رکھنا ویلیم اس وقت اسے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے کہانی انکار آنی ابھی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپین میں موجود ہے اور ہمارے چینل کہانی بلس کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ